موسیقی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بات مدد کی آپ کے ساتھ میں ہوں محمد قمر خان راہل گاندھی دیش کی راجنیتی کا ایک ایسا چہرہ جن کے بیان اکثر سرخیوں میں بنے رہتے ہیں اتر پردیش اتر بنام دکشل کی سیاست پر دیے گئے بیان کے بعد اب انیس سو پچھتر میں لگائے گئی امرجنسی کو غلط بتانے پر راجنیتی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں ہمیشہ سے اندرا شاصن کال میں لگائے گئی امرجنسی کو بی جی پی غلط بتاتی رہی ہے ایسے میں راہل کے سویکارنے کو لے کر بھاج پا پھر سے مکھر ہو گئی ہے دیش میں راہل کو ٹرول کیا جا رہا ہے تو وہیں مہارسٹ کی سیاست میں راہل کے اس بیان کے بعد حلچلیں اور زیادہ تیز ہو گئی ہیں اب راستری کانگریس پارٹی نیتا اور راجی سرکار میں منتری نواب ملک نے راہل کے اس بیان کا سواگت کیا ہے انہوں نے کہا جب راہل گاندھی نے اس معاملے میں یہ مان لیا ہے کہ وہ کانگریس یہ غلطی تھی تو کیا اب بی جی پی بھی گودھرا دنگو کے لیے معافی مانگے گی وہیں بی جی پی نیتا آشی شیلاغ نے راہل گاندھی سے سوال کیا ہے کہ صرف معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا انہیں سب کے سامنے اٹھک اٹھک بیٹھک لگانی چاہیے حالانکہ راہل گاندھی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دوران جو بھی ہوا وہ غلط تھا لیکن ورطمان پریپریکش میں سے بلکل الگ تھا کیونکہ کانگریس نے کبھی بھی دیش کے سنستاگت دھانچے پر قبضہ کرنے کا پریاز نہیں کیا ہے اپنی غلطی مان لینا سہاس کا کام ہوتا ہے راہل گاندھی کے اس بیان کے بعد سے جس طرح سے سیاست گرما گئی ہے کیا کچھ ماحول بن رہا ہے اسی پر کریں گے بعد بات مددیکی میں آپات کل معافی نامہ اور راہل چرچہ آگے پڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ راہل گاندھی کے بیان پر سیاستی اُباد آپات کال پر دیا راہل گاندھی نے بیان امرجنسی کو راہل گاندھی نے ماننا غلط کی نیجے پی نے راہل گاندھی کے بیان پر کیا پلٹوا کانگریس کی طرف سے بھی بیانوں کا سلسلہ راہل گاندھی اور ان کے بیان جہاں راہل گاندھی جب بھی کچھ بولتے ہیں ان کا کہا ہر لفظ سرکیاں بن جاتا ہے اور اس بار بھی امرجنسی پر ان کی سویکار روکتی یہ آباد کالے غلطی تھی اس پر بھی وہ جم کر ٹرول ہو رہے ہیں امرجنسی کا شروع سے ہی بیوٹ کرنے والی بی جے پی جو گاہے بگاہے اندرہ گاندھی کے زمانے میں لگ یہ امرجنسی کا ذکر نکال ہی لیتی ہے اور اس بار تو موقع خود راہل گاندھی نے انہیں دے دیا لیکن بات الگ اس لیے ہے کہ اس مددن پر کانگریس کا کوئی بھی نیتہ آج تک کچھ بولا نہیں ایسے میں راہل گاندھی کا یہ سویکار کر لینا کہ امرجنسی لہوانا اگلتی تھی سبھی کو اچم بھت کر گیا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بی جو پی نے راہل کے بیان کے بعد ان پر سیدھے عملہ بول دیا ہے آپ بھی سنویں 1975 میں امرجنسی لگی تھی ہم بھی جیل گئے تھے اب اتنے پیچھے ان کا سوچ چلتا ہے تب کی بات انہیں لگ رہی کہ اب گلتی تھی حالانکہ دیر آئے درست آئے دیکھئے دھکوشلے کرنے سے کام نہیں چلے گا راہل گاندھی ایک وقت اب بھی دے دیں گے اس سے کام نہیں چلے گا اور ویسے بھی چاپدی چاپدی کا شوروہ کیول یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ بھول تھی ہم پیڑی تھے میرے پتا جی چودہ مہینے آپ آت کال میں جیل میں رہے تھے کانگریس کے لیے تا کیا کہتے ہیں راہل کس بیان پر یہ بھی سنتے ہیں جون میں امرجنسی لگی تھی انیس سو پیچھو تر میں میں خود میسا میں بند ہوا تھا کانگریس کانگریس کا وقتی ہوں کانگریس کا خون ہے تو اس سمیہ کے حالات واسطہوں میں امرجنسی لگانے کے لائک تھے جبکہ اس سمیہ اندرائی جی نے سمیہ انکول آپ آت کال کا نیڑنے دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ راہل جی بہت دور دیستی رکھتے ہیں تو انہوں نے اس بات سے تلنا کی کہ آپ آت کال سے زیادہ حقرناک جو ریسے کے لوگ کر رہے ہیں بی جی پی کے لوگ کر رہے ہیں اس دیش کو تباہ کر دیں گے اور ان کو اس طریقے کا کام بند کرنا چاہیے امریکہ کے کورنیل بشو دیارہ میں پروفیسور اور بھارت کے پورو مکھ آردھک سلاکار کوشک بسو کے ساتھ ہوئی بات چیت میں راہل گانڈی نے آباد کال پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ امرجنسی ایک گلتی تھی اور ان کی دادی سرگی اندرہ گانڈی نے بھی یہ مانا تھا بہرحال راہل گانڈی کے اس بیان کے بعد بی جی پی کانگریس کی تمام گلتیاں گنا رہی ہیں کل جما راہل کے بیان پر سیاست اور کتنی کرماتی ہے دیکھنا باتی بلکل راہل گانڈی کے اس بیان کو لیکار سیاست کتنی گرماتی ہے دیکھنے والی بات ہوگی حالانکہ جس طرح سے راہل گانڈی کا بیان سامنے اور اس سے پہلے بھی دچھر اتر راجنیتی کو لیکار جس طرح کیا گئے تھے اس کے بعد اب امرجنسی کو لیکار جس طرح سے راہل گانڈی کا بیان سامنے اس کو لیکار بی جی پی مکھر ہو گئی ہے کیونکہ بی جی پی شروعات سے ہی امرجنسی کو غلط بتا دی رہی ہے اور اس کو چرچہ آگے بلانگے شنگلال تیواری جی ہمان ساتھ جڑیں گے پوروی ویدھائک بی جی پی نیتا اور دیو دد دوبے جی ہمان ساتھ رہیں گے ورش پترکار آپ کا بھی سواگت ہے شنگلال جی آپ کا بھی سواگت ہے اور راکھر سنگھ یادا ہمان ساتھ رہیں گے کانگریس نے تو آپ کا بھی سواگت ہے راکھر جی شروعات آپ سے ہی کرتے ہیں چرچہ کی جس طرح سے راہل گانڈی کے بیان کو لیکار بات کی جائے کیونکہ اس سے پہلے بھی جب اتر دشد کی راجنیتی کو لیکار انہوں نے کیرال میں بیان دیا تھا اس کو لیکار پھر بھی پک شاملاوردہ خاص کر بی جی پی کو لیکار بات کرے اور اب ایمرجنس کو لیکار جس طرح سے انہوں نے سویکار کیا ہے کہ یہ غلط قدم تھا غلط تھی ایمرجنس کو لیکار بی جی پی ایک بار پھر مکھر ہوتی دکھائی دی رہی ہے کیونکہ بی جی پی شروعات سے ہی ایمرجنس کو غلط بتا دی رہی ہے کیا کہیں گے راکھر جی دیکھیں وہ جو سمیہ تھا جو ایمرجنس سے لگی تھی اور جو رائی جی تک تھا وہ نشی طور پر اس سمیہ کے لیے غلط تھا یہ سویکار تو تو جب اندرہ جی کی سرکار تھی اور اندرہ جی کی سرکار ایمرجنسی لگنے کے قارن سرکار تھی وہ بہار ہو گئی تھی دیکھ تو دو سار بعد جب جنتہ نے ان کو اس ایمرجنسی کے لیے ماف کر دیا اور اس ایمرجنسی کو انہوں نے یہ سیوکارہ ہے یہ غلطی ہوئی تھی تو جنتہ نے پون بہومت سے اسکی میں پھر فرکار بنا دی تو یہ سوال تو اسی سمیہ سماپت ہو گیا تھا لیکن آج راہل گاندی جی نے جو شبد بولے ہیں کہ ایمرجنسی کو لے کے اس سمیہ غلط ہوا وہ دل سے سیوکار کر آیا دل سے بولا ہے وہ سج بولا ہے کیونکہ اسی میں جب سرکار واپس لوٹ کے آئی ڈیڑھ دو سال یا ڈھائی سال کی سرکار مراجی دیسائی جی کی رہی تھی اور وہ دیش نہیں سمال پائے تو جنتہ نے پھر واپس اندرہ جی کو پیدان منتری بنایا تو یہ بولنا کہ آپ نے تیچوٹر میں نہیں بولا ستوٹر میں نہیں بولا تو اسی میں واپس کیسے جیتے جنتہ نے سیوکار کر آنا کہ آپ سے غلطی ہوئی دی آپ نے ٹھیک کریے آپ کو آپ بھی سلطہ دے دی پہلی بات تو یہ دوسری بات جو راہل جی کے بیان کو لے کے بول رہے ہیں آج بھارٹی جنتہ جی جی بات جاری رکھیے گھر آلو جی راہل جی بات جاری رکھیے بھارٹی جنتہ بھارٹی جنتہ پارٹی کے میرے کس طریقے سے یہ بول رہے ہیں کہ ان کو آج یہ لگتا ہے آج دو جار دو کے گودرہ کے دنگے ہیں رام مندر کے نائنٹی ٹو کے دنگے ہیں سیکڑوں لوگ مارے گئے کبھی بھارٹی جنتہ پارٹی نے معافی مانگی کسی میتا نے معافی مانگی یہاں تک کی اٹل ویاری واجت پہ جی نے سات شبدوں میں نرین مہدی جی اس سمیے کے مکہ منتری تھے ان کو بولا تھا کہ آپ راج دھرم کا پالن کیجئے اتنی بڑی لائن دیش کے پیدان منتری اگر کسی مکہ منتری کو بول گئے ہیں تو اس کا بہت بڑا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب تھا کہ گجرات میں راج دھرم کا پالن نہیں ہوا لیکن آج تک کیا نرین مہدی جی نے اپنی آسفلٹا کے لیے معافی مانگی کہ اتنے ہزاروں لوگوں کی جان گئی تھی وہ چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو یا کسی بھی دھرم کے ان کی جان گئی تھی تو ان کی فیلور کے لیے انہوں نے معافی مانگی نہیں مانگی اس کا وہ مہمہ وندن کرتے ہیں کبھی اس بات کے لیے انہوں نے شوک پرکٹ نہیں کرا کبھی اس بات کے لیے کھت پرکٹ نہیں کرا کانگریس اگر کوئی کام کرتی ہے کوئی پولٹیکل گلتی ہوتی ہے اس کو ساپ تو روپے ساپ شبدوں میں تجاہت انترک دیش ہے جنتہ کے سامنے ہم اپنی بات رکھتے گی ہم سے گلتی ہوئی ہم نے اس کو سدھا را چلی بلکل کانگریس گلتی کرتی ہے اس کو سوئی کرتی بھی کیا کہیں گے شنک اللہ علی جی جس طرح سے راہل گاندی کے بیان کو لے کر آپ کے پارٹی کے کئی نیتہ اس کو لے کر امرجنسی کو ایک بار پھر غلط بتانے کی بات کو لے کر چل پڑھیں اور ایک ساتھ راہل گاندی کو لے کر فالو بھی کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے بات کی جائے کہ امرجنسی غلط تھی حالانکہ راہل گاندی نے اس کی چیز کو سوئی کر کر لیا لیکن کانگریس بار بار یہ ہی کہتی دکھائی دی رہی کہ گودھرا کانڈ کو لے کر کیا بی جے پی معافی مانگیں گی انیس سو بیالیس میں بابری مسجد رام جن بھومی کو لے کر جس طرح سے دنگے ہوتے اس کو لے کر بی جے پی کا رخ ابھی بھی صاف ہوتا دکھائی نہیں دیا تو بی کانگریس ایک الگ انداز میں آپ کو لے کر کئی سوال کھڑے کرتی دکھائی دی رہی ہے تو امرجنسی کے سوال کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ امرجنسی کے سوال تو تب ہی ختم ہو گیا تھا جنتہ نے معاف کر دی تھا کیا کہیں گے شنک اللہ جی دیکھئے امرجنسی کی طلعہ اور گودھرا کانڈ یہ اس طرح کے کسی بھی گھٹا کرم سے وہی آدمی کر سکتا ہے جو مگالتے واجی کرنا چاہتا ہو بسائل سے بھٹکانا چاہتا ہو امرجنسی لوک تندر کی ہتیا تھی اور جن کانڈوں کی یا گھٹناوں کی چرچہ کر رہے ہیں وہ تاتکالی گھٹنایں تھی اس میں کاروائی ہوئی اور آج اسے یہ پھر سے اٹھا ہے یہ دکھنو مارجنسی کے معاملے میں جب سوال کیا راہو جی سے تو راہو جی نے سرم سلکار کیا اس کے بعد بھی کانگریس کے مطر یا ڈیویٹ میں بیٹھ کر کے بچاؤ کر رہے ہیں انہوں نے سوکار کیا کہ میری دادی نے گلتی کری تھی اور اس سمیہ بھی اندرہ گانڈی نے کئی بار اس معاملے میں اور اپنے کھیت بیکت کیے تھے لوگ تندر کے ہتیا کرنے والے پورے دیش کو جیل بنا دینے والے لاکھوں لوگوں کو جیل میں ڈاز دینے والے سیکڑوں لوگ جیل کے اندر مر گئے اور یہ اکھوار پر سنسر لگانے والے میڈیا کو دھوست کرنے والے اس سمیہ دیش کے بڑے اکھواروں میں سمبادکی کے کالم کھالی سفید پیپر بٹا تھا اور اس لیے یہ بچکانی ترک ہے امرجنسی پر امام داری سے راہل گانڈی جی نے جب سویکار کر لیا ہے کہ وہ میری دادی کی گلتی تھی یہ دادی دادا کا کھیل نہیں ہے یہ معاملہ پورے دیش کے اندر سمیدان بھی رو دی الہاباد ہائی گورٹ سے چناؤ کی حوائدتہ ہو گئی الہاباد ہائی گورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ سریمتی گانڈی نے چناؤ میں کتا چرن کیا ہے ان کا چناؤ آباد ہے ان کو پردان منطری پت سے استیفت دینا تھا اور انہوں نے اس دیس میں تانہ ساری لات دی پارلیمنٹ چھ سال کا کر دیا سمیدان میں سندوزن کر دیا لوگ نائک جہ پرکاس نادائن سے لے کے اٹل ویہاری باز پہ ہی ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اٹل ویہاری باز پہ ہی نے گودرا کانڈ میں اور چھما مانگی تھی ان میں تھوڑی بہت ہر معاملے میں سمیدان سلطہ تھی راج دھرموں کو لے کر بات کی شنکلال جی میں بھی راپ کر رکھ کر ہوں گا شنکلال جی میں پھر آپ کر رکھ کر ہوں گا دیو در دوبے جی کیا کہیں گے راہل گانڈی کے اس بیان کو لے کر کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ان کا کینل سے بیان آیا تھا اس کو لے کر بھی کافی سیاست گرماتی نظر آئی تھی لیکن اب جس طرح سے امرجنسی کیونکہ ایک دیش کی سیاسی گلیاروں کا بڑا مددہ رہا ہے امرجنسی اور ایسے میں غلطی ماننا راہل گانڈی کانگریس کی غلطی مانتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو اٹھایا گیا قدم تھا غلط تھا کیا کہیں گے پور پریدیش میں کیونکہ پانچ راجیوں میں چناؤ بھی ہیں دیوتار جی آپ کو میری آواز مور رہی ہے دیوتار جی کہیں گے رہا ہل گانڈی کیسے بیان کو لے کر میرا سوال دیو داتی جی سے میرا سوال شنکلال یہاں رکنا چاہوں گا دیو دات جی کیا کہیں گے سیاست لگتار گرمار رہی ہے راہل گاندی نے امرجنسی کو غلط بتایا دیو داتی جی آپ کی بات جاری رکھئے گا جی یہ یہ جان سبا کا بہت کرا رہے ہیں بیعت کرا رہے ہیں ان کو چھپ کر رہی ہے اور انتا سنیے جی شنکلال جی میں یہ آپ کو رکنا چاہوں گا دیو دات جی سے ان کی پرتکریہ لے لیتے ہیں کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں راہل گاندی کے سبیان کو لے کر دوگے جی کیا کہیں گے دیکھیں بیسے تو راجنیتک بیقی کبھی اپنی ساروزین روپ سے غلطی سویکارتا نہیں ہے اور جو سویم نے کی راہل گاندی نے جو غلطی سویکاری ہے وہ سویم کی نہیں ہے وہ دادی کی غلطی سویکاری ہے اور راجنیتی میں سمائکان پرشتیتی کے حساب سے ایک ایک سبد کے ارث اور معنی بدلتے ہیں راجنیتی میں بھوپنے کی ٹائمنگ ہی تو بہت مہتپون ہوتی ہے کہ کب آپ نے کیا کہا اور اس کی کیا پرتکریہ ہوگی جی 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 دیدر جی آپ کی بات جاری رکھئے گا جی جی مل رہی آپ کی آواز جی آج جس پرپیکش میں ہم اس بحث کو چھوڑ رہے ہیں جی ابھی مدہ یہ نہیں ہے دیس میں بہت سارے مدے ہیں مہنگائی ہے بے رجگاری ہے یہ جلند مدے ہیں جن پر بات ہونی چاہیے اس طرح کے مدے اب اس سے کچھ ہونا جانا نہیں ہے امرجنسی میں جو کچھ ہونا تھا ان نے گلتی کی تھی جنتہ نے سجا دی تھی اور اندرہ جی اور سب جی لگتا کچھ نہیں کیسے آ رہی ہے آواز صحیح نہیں مل پا رہی ہے دیودہ جی آپ کی جی جی مل رہی بات جاری رکھئے پرستیتی کا بہت مہت ہوتا ہے راج نیتی میں لیکن راجنے تک لوگ یہ بات کریں کہ تول مول کے بولیں اور اب اس کو دیکھ کر بولیں اور جو نرڈل ہے سرکار میں بیٹھے کہ اس کا کیا حل ہوگا امرجنسی کے دوران جس طرح سے ہوا تھا ایسے نہیں آج تک آپ آت کال کہا جاتا ہے لوگوں کو رات میں اٹھا لیا گیا بینا بتائے اور جیلوں میں ٹھوچ دیا گیا تو اس سمجھ جو ہوا اس پرستیتی میں ہوا لیکن آج جو پرستیتی ہیں آج دیس کی آپ آت کال سے زیادہ سمسیاں ہیں لوگ پاس بے روزگاری گھر گھر میں مہنگائی کے کارن لوگ پریسان ہیں اور جس طرح سے لوگ پریسان ہیں ان سمسیاں کو راجنیت دلوں کو اٹھانا چاہیے ساتھا داری دل ہو چاہیے پیپاک شکریہ جو گلتی کرے گا آج نہیں تو کل جنتا اس کو سجا دے گی اور راجنیت دلوں کی ساکھ ایسے نہیں سماج میں کم ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے نیڑے جب ایک طرح سے جڑتا بنا دیتے ہیں من مستقس میں تب پریسکریہ آتی ہے اور آپ دیکھیں کہ کئی بار لوگ بڑے بڑے راجنیت دلوں کو جن کی بوت اس طرح پر جماعت ہوتی ہے کاری کرتا ہوتی ہے اس کی بجائے کسی نردلیک اور کبھی کنر تک کو چناؤ جتا دیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی کتنیوں کرنی میں بھید مٹائی ہے جو کہیں اس کو ستہ میں آنے کے بات کریں جو پکش میں بادے کریں چناؤں میں بادے کریں اس کو ستہ میں آنے کے بات نوائیے بلکل شنک اللہ جی راہل گاندی کو لے کر ایک بات اور یہ سامنا یہ نکل گئی کہ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی دیش میں سنستاغت ڈھانچوں پر قبضہ کرنے کا کانگریس نے پریاس نہیں کیا اس کو لے کر کیا کہیں گے شنک اللہ جی بلکل گلت بات کہی ہے انہوں نے جہاں تک سمویدانک سنستاؤں کا سوال ہے پہلے بھی دیکھ لیجے اندرہ گاندی نے ٹھیکا دگایا ہائی کورٹ کو اور چھ سال کا پارلیمنٹ کر لیا اور آج کی بھی کانگریس کو آپ دیکھ لیجے چناؤ آئیوگ ان کے نشانے پہ رہتا ہے سپریم کورٹ ان کے نشانے پہ رہتا ہے سنست کے اندر یہ کچھ بولتے ہیں باہر کچھ بولتے ہیں ڈی بی آئی ان کے نشانے میں رہتی ہے اور اس لیے کانگریس نے کبھی لوگ کانترک مولیوں کو اور اندرہ جی کے جمانے سے یہ شروع ہوا اندرہ جی نے جو امرٹنسی لگائی کانگریس کے مطل کچھ بھی اس کا ہے پر ایک بات سمجھ لیجئے ایسا کہ ابھی ہمارے بھرشت پترکار جی نے کہا کہ جس نے جو کیا اس کو سمجھ سجا ملی یہ بڑی بات تھی کہ اندرہ گاندھی اپنی پستینی سیٹ لائی بریلی سے اور لاز نیران سنگھ جی سے چناؤ ہار گئی تھی ساٹھ ہزار بولتوں سے پورے دیش کے اندر کانگریس پکھ ہو گئی اور وہی کارن ہے کہ اسی سمجھ سے کانگریس جو کمجور ہوئی وہ آ جاؤں کہیں انگلیوں میں نہیں ہے اور اس لیے میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ وہ دیش کی آجادی کے بعد دوسری لوگ سنتر کے چلی لوگ سنتر کی حتیاتیں کیا کہیں گے راکی جی جس طرح سے سنساغت ڈھانچے پر قبضہ کرنے کی بات راہل گاندھی نے کہی انہوں نے کہا کہ کانگریس اس طرح کے کام نہیں کرتی ہے لیکن امرجنسی کو لے کر بی جی بی بار بار یہی کہتی دکھائی دے رہی ہے کی سانسادوں اور ودھائکوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا لاکھوں لوگوں کے بندی بنا لیا گیا تھا اور ساتھی سات اخباروں کی آزادی بھی ختم کر دی گئی تھی اور اب شنکلال جی یہی کہتی دکھائی دے رہا ہے کہ کانگریس کے نشانے پر دیش کی عدالتیں رہتی ہیں سی بی آئی رہتی ہیں انہیں سنساغیں اور ایجنسییں رہتی ہیں کیا کہیں گے سے لکھا رہا کہ جی آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کے چار ججوں کو دیش کے اتیاس میں پہلی بار پریس کانفرنس کرنا پڑی تھی ان کو یہ بتانا پڑا تھا شنکلال جی میں رکھ کروں گا شنکلال جی راکھی چی کی بات پوری ہونے دیجئے شنکلال جی میں پھر رکھ کروں گا چار ججوں کو وہاں بیٹھ کے یہ بتانا پڑا تھا کہ دیش کے پردان منتریوں گرہ منتری کیسے ادرش ہاتھوں سے ان کو دباتے ہیں جج لویا کا معاملہ آج تک نہیں کچھ جائے آپ نے دیکھا ہے سنستاؤں کے اگر بات کریں تو سبھی سنستاؤں میں کیسے لوگوں کو کس طریقے سے آگے بڑھایا گیا ہے آپ چناؤ آیوک کی حالت دیکھئے چناؤ آیوک بی جے پی سے جب پروگرام لیتا ہے جب چناؤ گوشید کرتا پسچن منگال آج کے سامنے ادھارا نہیں ہے کبھی آج تک دیاس میں اتنے چرنوں میں کبھی چناؤ نہیں ہوا ہے لیکن اتنے چرنوں میں چناؤ گوشید کیا گیا کہ کیسے جی سکتے ہو سکتا اس کے بعد بھی بہت بری طرح ہارے ہیں تو سنستاؤں کے چیزیں جو ہیں وہ پھارٹی جنتہ پارٹی کے شاشن میں پچھلے سات سال میں چاہے آپ سپریم کورٹ لے لیجئے ہائی کورٹ لے لیجئے جتی بھی نیاہ پالکہ کے اسخانے وہ لے لیجئے چناؤ آیوک لے لیجئے یا انہی جتنی بھی سنستاؤں ہیں چاہے یہ نائنٹی ٹوئیئرز کا ویکٹی کیا دیش درو کے لیے پلان کرے گا سترہ آٹھرہ سال کے بچوں سے لے کے چوئیس پچیس سال تک کی لڑکیوں کو دیش درو کے معاملے میں جیل میں بند کر دیا وہ تو بھلا ہو نیاہ پالکہ کا کہ کہیں کچھ امانداری بچی ہے تو انہوں نے ان کو جمانت دیا اور وہ بھار آ کے آج کئی کسان آندولن میں آن آندولن میں کھڑے ہیں کانگریس کے اتیاس میں جتنے بھی آندولن ہوئے چودہ میں آپ لے لیں آندولن ہوا بابا رام دیو انہ ہزارے اتنے بڑا آندولن دلی کے جنتر مندر میں ہوا کبھی کانگریس نے روکنے کی کوشش نہیں کری بلکہ اپنے منتری بھیجے بات کرنے کے لیے پرجاتانتر ہے سب کو ادھکار ہے کہ اپنی بات کہہ سکتے ہیں کانگریس نے کبھی کسی کا گلہ نہیں گھوٹا ستہ میں آئے یا نہیں آئے وہ وشائے نہیں رہتا ہے دیش کا وشائے سب سے پہلے پرجاتانتر قائم پر سب سے پہلے آج ہم ایک کل ہم نہیں ہوں گے آنے والی پیڑی آئے گے آنے والی پیڑی کو ہم کیا دیکھے جائیں گے چلے بلکہ دیردر جی کیا کہیں گے اس طرح سے کیونکہ سنسطہ کا ڈھاچے پر خبضہ کرنے کی بات جب راہول گاندی نے کہی تو بیپکش اس کو لے کر لگتار حملہ وار ہوگا بی جے پی نے بھی نشانہ سادھا دیش کی سنسانوں پر کانگریس کو نشانہ سادھنے کو لے کر آروپ لگا لیکن جس طرح کی پریسینیاں بنتی دکھائی دی رہی کیونکہ لوگتندر کی حتیہ کرنے کا آروپ لگتار بی جے پی کانگریس سرکار پر لگا رہی اور کانگریس کا کہنا ہے کہ ہمیشہ لوگتندر و پرجاتندر کا سمبان کیا ہے کانگریس نے کیا کہیں گے ان باتوں کو لے کر اپنی لائن کو آگے بڑھا ہے جبکہ کانگریس سافتر پر یہ کہتی دکھائی دے رہی ہے کہ لوگتندر کا ہمیشہ سمبان رکھا ہے کانگریس نے بی جے بھی کہہ رہی کہ لوگتندر کی حتیہ کی گئے یہ مرجنسی کی دوران کیا کہیں گے جب بھی کوئی دل ستہ میں ہوتا ہے تو اپنی آپ پیسے اور پد کا رتبہ بتانے کی ایک مانوی جو سبھا ہوتا ہے تو جو جو ستہ میں رہا ہے اس نے جرور ان سستہوں کو پربابت کیا ہے اسے کئی ادھاران ہیں دیش میں چناؤ آئیو یہ کہہ کے بچتا ہے کہ ہمیں چناؤ کرانا ہے ساسن ساسن کرائے گا اس لیے ہم ان سے چرچہ کر کے چناؤ تاریخیں تیہ کرتے ہیں دیکھیں آپ مرد پیس کا ادھاران دیکھ لیجئے ابھی دموی بیدھان سوا کا اپ چناؤ گھوست ہونا تھا راجیوں کے پانچ راجیوں کے ساتھ لیکن نہیں کیا گیا کیونکہ راشت پتی چھے اور سات مارچ کو دموی آ رہے ہیں جیولپور آ رہے ہیں اس لیے نہیں کیا گیا نو تاریخ پہ وہ گھوست ہو سکتا ہے آٹھ یہ نو کو تو یہ ایک وہ ہوتا ہے لیکن سواہوہاک روپ سے کوئی بھی جب جس کے پاس ایک سکتہ کا ایک گھوڑ آتا ہے تو وہ اپنے من معافک نڑے کرانا چاہتا ہے مجھے لگتا ہے جو بھی پدو پہ آج مکھ منتی ہیں تو وہ بھی ان کا بھی ہستچیک ہوتا ہے پردھان منتی کا بھی ہوتا ہے منتریوں کا ہوتا میں چھوٹ چھوٹی جگہ پہ دیکھتا ہوں کی ایم ایلے ہیں تیواری جی برسو ایم ایلے رہے ہیں کہ وہ دیسی لار کئی بار کوٹ میں بیٹھا ہوتا ہے تب بھی بیدھائے گئی پہنچ جائیں تو پتہ چلی وہ سیٹ سے اٹھ کر آ جائے تو یہ ایک سواہبہ بھی ہے کچھ تو رتبہ بتانے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جبرجس کی رتبہ سویکار بھی کل دیتے ہیں رتبہ کیول ایک ہی جگہ نہیں دیکھا جاتا جب وہ کلیکٹر سیٹ پہ ہوتا ہے نرواشا ندھیگاری کے روپے تب پردانبانتی بھی کھڑے ہوتے ہیں اپنا آبیدن دیتا ہے یہ ایک ہٹنا بھر ملتی ہے باقی یہ سلسطہ ہیں کیونکہ نیوکت جو ہوتے ہیں آچنا کون نیوکت کرتا ہے ان سلسطہوں میں ججو کی ٹرانسپر کون کرتا ہے بہت ساری چیز ہیں سی آئی ڈی اور جی بلکل شنکلال جی کا رک کروں گا دوے جی یہ روکنا چاہوں گا شنکلال جی کیا کہیں گے جیساں سے کانگریس کہتی دکھائی دے رہی کہ کبھی لوگتنطری کی حتیاں ہم نے نہیں کی سرکار جب بھی دیش میں رہی ہے کانگریس کی ہمیشہ لوگتنطر کا لحاظ رکھا گیا دھرنا آندولن کو لے کر بات کی جائے جنتا کی آواز اٹھانے کو کبھی دبایا نہیں گئے لیکن بی جی بی کے شاسن کال میں سات سال کا انہوں نے جب بات کرتے ہیں ہاں پر ذکر کرتے دکھائی دے رہے ہیں راکی شنگ جی ان کا کہنا ہے کہ جنتا کی آواز لگتار دبائی جاتی ہے اور پشم بنگال کے آٹھ شنو کو لے کر بھی وہ حوالہ دیتے دکھائی دے رہے ہیں کیا کہیں گے اسی بات کو شکلال جی دیکھیں یہ انسی بھائی صاحب کو یاد ہوگا میرے ورشت بدگار بیٹھے ہیں میری مدد کر ہیں پورانا معاملہ ہے یاد کریے کانگریس کے لوگوں نے تک امرجنسی سے بغاوت کری تھی اور کانگریس کی نیتا نے اس سمیت چندر شکر موہند آ ریا اور اس طرح کے تمام نیتاؤں کو ابھی یہ بات کر رہے تھے 92 سال کے بعد نیتا پترکار ان کے کھلاب جہاچ ہوئی ہے ان کے کھلاب قدمے IPC کے دھد نکلے ہیں ایویڈینز ملے ہیں پر ایک بات بتاؤ لوگ نہ گے پرکاس نرانہ اسٹی ورس کی امرجنز دیکھ کے تھے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا ماتپردیس کے اندر حسمت وارسی یہاں کے کارکرتہ نیتا تھے وہ جیل کے اندر مر گئے تھے آپ ایک بات سمجھئے امرجنسی کی بات تو آئی گئی ہو گئی تھی پر آج بھی ہجاروں پریوار اچڑ گئے تھے آج بھی وہ پریوار دوبارہ کھڑے نہیں ہو پائے بیس بیس مہینے لوگ جیل میں رہے اور اس کے بعد ان کی کبھی بھی بھرپائی نہیں ہوئی ابھی سپریم کورٹ میں ایک آویدن لگا ہے جس میں اسے اپراد کرت مانا جا امرجنسی کو چناؤ ہونے تھے آپ نے چھ سال کا پارلیمنٹ کر لیا یہ لوگ تندری ہے میں آپ کی سممان کی بات تھی نا عوید کر دیا تو انہوں نے چھ سال کے پارلیمنٹ کر دیا ایڈلاک سے لوگ کو سبھی تل کے لوگ کو انہوں نے محمد اندن بھوکوڑا مکھ منتری دیکھا انگرے اس کے ان کو مواند ہریہ کو جیل میں ڈال دیا رام دن کو جیل میں ڈال دیا پٹنا میں عبدال کفور اسم چلی بلکل شنکل راکھ راکھ جیسے ان کی انتیب پر تکریہ لے تو راکھ جی کیا کہیں راہل گاندی بھیان کے بعد جو ہے بی جی پی کانگریس کی کئی غلطی گنانہ شروع کر دیا گیا ہے کئی مددوں کو لے کر ایک بار پھر بی جی بی جو کانگریس باپے جندرہ جی پھون باپت سے فرکار میں آئی تو امرجنسی کا سوارے تو وہاں سماپ ہو جاتا ہے بھارتی جنس پارٹی نے جو اندولن کریں جی گودرہ کانگریس رام مندر اندولن کو دھانچہ دوست کرنے اندولن جو لوگ مارے گئے جو کروڑوں کا چندہ ہوا ان لوگوں کو آج تک بھارتی جنت پارٹی نے پلٹ کے نہیں پوچھ آئی جو ان کے گھڑوں کا کیا ہوا کیسے وہ بھوگے مر رہے ہیں ان کے پریوار کے لوگ کہا ہیں کس بھارتی دیش کی بات کر لیا بھارتی نرمان تھا دھارم کے نام پر لوگوں کو لڑایا سکتہ حاصل کر لی کوئی بات نہیں بہت اچھی بات ہے بھارت 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 اچھی بات ہے لیکن دیش کا نرمان نہیں ہوا 53 سال کانگریس کا راج رہا ہے جی تری سال میں جو بھارت نے ترقی کری اور سات سال میں پورا پانی کر دیا ہے چلیے بھارت جی یہاں روکوں گا ایک چھوٹی سے انتم پرتکری میں لینا چاہوں گا دیو 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 بیجی کیا کہیں راہول گاندی کی زبیان کے بات کیونکہ جس طرح ماحول بن رہا ہے پانچ راجیوں میں چھوٹی کتنا اثر دیکھ رہوں کو مل سکتا ہے کی روپ میں میڈیا سوشل میڈیا کے بات سے یہ تو یہ ہوتا ہے کہ گلتی کرنے کے بعد کوئی معافی مانگ لے تو لوگ اس کو معاف کر دیتے کیونکہ امرجنسی ایک ہے نگوہ گلتی کے روپ میں تو دیش میں پرچار ہوئی گئی تھی اس کی کانگریز چناؤ سے باہر ہوئی تھی جنتہ نے اس کو آسی کیا تھا اور آج بھی آپ آت کال کے نام پہ دنج کسے جاتے ہیں کانگریز پہ اور یدی راحل گاندی نے گلتی کے معافی مانگی چلی جنتہ کے من میں چناؤ نتیجہ آئیں گے تب پتہ چلے گا دوبے جی اور جس بیان کے بعد اب یہ بات نکل کر سامنے آنے لگے کہ آخر امرجنسی کو غلط سوئی کار کرنے والی بات جب راحل گاندی کے سامنے آئی تو اس بیان کا کتنا اثر پانچ راجم ہونے چناؤ پر پڑھتا دکھائی دے گا کیونکہ یہ بھی کہی جاری ہے کہ اگر غلطی کر کوئی سوئی کار کر لیتا تو جنت اس کو معاف کر دیتی ہے اور اسی بات کو لے کر کانگریس یہ کہتی بھی دکھائی دی رہی کہ جنت نے اسی وقت معاف کر دیا تھا یہ سوال تب ہی رفہ دفہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد کانگریس کی بمپر جیت ہوئی تھی کہ آنکڑے کیا کچھ کہتے بات مجددی میں فلال اتنا ہی حبرو کا سلسلہ جاری رہے گا بنے رہی ہے موسیقی